سینے تذیعہ کار مجیبو رحمان شامی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے شامی صاحب نگران وزیراعظم کا نام سامنے آ گیا ہے انوار اللہ کاکر نگران وزیراعظم ہوں گے کیا کہیں گے اب انوار اللہ کاکر بولوچستان کے بڑے بڑے سیاسی رہنمہ ہیں بڑے کومیٹڈ شخص ہے نظریاتی طور پر پاکستان اس کی تحریک اور اس کے نظریہ سے جڑے ہوئے اور ان کی زندگی جو ہے وہ پاکستان کی سالمیت کے تحفظ اور اس کے نظریہ کے تحفظ کے لیے کوشش کرتے ہوئے گزری ہے تو ایک اس لحاظ سے تو ایک اچھا انتخاب ہے مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ کسی کو کانو کان یہ خبر نہیں ہوئی ان کی نام زدگی کی اور جتنے بھی نام آتے رہے اور ان پر بحث ہوتی رہی کسی کو ہوا تک نہیں لگی تو ہمارے جو سیاسی رہنمہ ہیں ان کو یہ بھی دات دینا پڑے گی کہ انہوں نے بہت سختی کے ساتھ اپنے راز کی حفاظت کی اور کسی کو خبر نہیں لگنے دی تو برحال انباراللہ طاقت جو ہیں ایک اچھا انتخاب ہیں اور ان کے اوپر کانسنسس ہو گیا ہے اور اپوزیشن اور حکومت سب متفق ہے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے یہی طاقت ہوگی ان کی جو اتفاق کرائے ان کے پیچھے ہے اور بڑی آزمائش اور انتہان کا سامنا ہوگا ان کو کہ ملک میں انتخابات کرائے جائیں جو پر امن ہو آزادانہ ہو منصفانہ ہو اور قوم کا اعتماد جو ہے وہ بہال ہو سکے لیکن شامی صاحب آپ کی نظر میں یہ چانک سیاسا کیسے ہو گیا کیونکہ ہم لوگ تو گردان تو یہی سنتے رہے کہ جو ایکانومی سے ریلیٹیڈ ایکانومی کے ماہر ہوں یا تو وہ ہونے چاہیں یا سیاست میں جن کا رول کسی حد تک رہا ہو یا چاہے وہ بعد میں جا کے کسی جانب ان کا جھکاؤ نہ ہو لیکن اچانک سے پھر ان کا نام آ جاتا ہے جن کا ایک بہت مختصر سیاسی کریئر ہے جس سینیٹر ہیں دوزار اٹھارہ سے آج بس سر دیکھنے جس پر اتفاق ہو جائے جسے پیا چاہے وہی سو آگر ہوگی تو اب اگر اپوزیشن میں اور حکومت میں اس پر اتفاق ہو گیا تو ظاہر ہے کہ ان کے سر پر تحاج رکھ لیا گیا اور پر اس کے سانتے بھی ان کا تعلق ہے یہ بھی ایک اچھی بات ہے تو میرے خیال اصل بات جو اہمیت ہے وہ اتفاق کی ہے اتفاق سے جو اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے تو آج ہے کہ وہ اس پر پورا ہوتے